موٹر سائیکل سواروں پر چڑھ گیا بیس کنال سرکاری جگہ سے قبضہ ختم غیر قانونی طور پر قائن تین منزلہ فیکٹری بھی مسمار جنہ مارکٹ گلشن راوی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران مداخلت کرنے پر دو افراد گرفتار مقدمات ارج سرکاری زمینوں پر قبضے کا معاملہ خوکر برادران درخواست زمانت کی توحصیح کیلئے سیشن کوٹ پیش عدالت نے افضل خوکر اور سیف خوکر کی زمانت میں تینج جنور تک کی توحصیح کی عدالت نے شفیق خوکر کی درخواست زمانت واپس لینے کی بنیاد پر نپٹا دی پیراغن ہاؤسنگ سکینڈل کیس خاجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق کی آج احتساب عدالت میں پیشی نیب حکام ملزمان کے مزید جسمانی ریمان کی استدا کریں گے جوڈیشل کامپلیکس کی سیکیورٹی سخت پولس کی اضافی نفری بھی تینات عدالت کو جانے والے راستے کنٹینرز اور خاردار تارے لگا کر سیل کر دی گئے گوڈ ٹرانسپورٹرز نہ مانے چلانوں کے خلاف ٹرک ٹرائیورز کا تیسے روز بھی احتجاج اور ہر تار گوڈ ٹرانسپورٹرز کا آج شہر کے داخلی اور خارجی راستے بند کرنے کا اعلان ایسسنگ کامیشنر سٹی سے مذاکرات بھی ناکام تین روز سے شہر کی مارکیٹوں میں سامان کی ترسیل معطل کاروبار ٹھپ ہونے پر تاجر پریشان شہر عالم مارکیٹ کے تاجروں نے بھی گوڈ ٹرانسپورٹرز کے مطالبات کی حمایت کر دی پجرات پولیس میں ستر کروڑ روپے کی مبینہ کرپشن سابق سی ٹیو رائے اجاز کی جوڈیشل ریمان میں پندرہ روز کی توسی کیس کے سماد چار فروری تک ملتوی رائے اجاز کو بغیر ہتھ کڑی جبکہ دیگر ملزمان کو ہتھ کڑیاں پہنا کر عدالت میں پیش کیا گیا دولت کے لالچ نے رشتے بھلا دیئے ہنجروال میں زمین کے تنازع پر چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو قتل کیا عمران شاہ نے سجاد شاہ کو سر پر سریعہ مار کر قتل کیا پولیس نے مقتول سجاد علی کے سالح حسنین کی مدائیت میں مقدمہ درج کیا مقتول کا بھائی کے ساتھ زمین کا جھگڑا تھا ایف آئی آر کا مطن پولیس کے ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے صوبائی وزیر حافظ امار یاسر کے استیفے کا معاملہ کاف لیگ کی پنجاب حکومت سے ناراض کی برکرار وزیر ایالہ کی پرویز اللہی سے ملاقات کی اندروری کہانی لاہور نیوز پر چودری پرویز اللہی خفا رہے وزیر ایالہ منانے میں ناکام عثمان بوزدار کا معاملہ وزیر ایاسم کے پاس لے جانے کا فیصلہ آپ کی قیادت سے اتحاد کو جو معاملہ تیہ ہوئے ان پر عمل نہیں ہوا سپیکر ایسملی کا شکوہ ملکی حالات جس طرف جا رہے ہیں صورتحال ٹھیک کرنا ہوگی سپیکر پنجاب ایسملی ملاوٹ مافیا اور غیر میاری اشیاء فروف کرنے والوں کے خلاف مہم تیز کرنے کی ہدایات وزیر ایالہ پنجاب سے صوبائی وزیر خوراق سمیلہ چودری اور ڈی جی فوڈ ایتھارٹی کی ملاقات وزیر ایالہ کہتے ہیں کہ ملاوٹ مافیا کسی رائد کے مستحق نہیں کسی کو انسانی جانوں سے کھیلنے نہیں دیں گے کسی قسم کا دباؤ قبول نہ دیا جائے پولیس انویسٹیگیشن ونگ نامعلوم لاشوں کی شناخت کرانے میں ناکام جنہ ہسپتال کے مردہ خانے میں پانچ لاشیں موجود تفتیشی عمل مکمل نہ ہونے سے لاشوں کا پوسٹ مارٹن نہ ہو سکا جنہ ہسپتال کے مردہ خانے میں تحفن پھیلنے لگا عملے کو مشکلات